بنایا کرتے تھے بڑے بڑے یادگار کے دور پر وَتَتَّخِدُونَ مَسْحَانِعَ لَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ اور بناتے ہو تم آلی شان مکانات مَسْحَانِعَ کا مانا کیا لَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ تَخْلُدُونَ شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے ایسے معلوم ہوتا ہے تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے ایسے آلی شان تم مکانات اور محلات بناتے ہو وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْبَارِينَ اس بل کے اثر تکبر اور جاب حملہ کرتے ہو تم غریبوں پار بَتَشْتُمْ حملہ کرتے ہو تم غریبوں پار بَتَشْتُمْ جَبْبَارِينَ حملہ کرتے ہو جببارین ظالم بننے والے بانکار ظالم بننے والے بانکار وَنَتْ جَبْبَارِينَ حال ہے بَتَشْتُمْ اس کے فائل سے اذا پتش تم پہلا پتش تم شرط ہے اور دوسرا پتش تم جبارین یہ اس کی جزا ہے اور جب تم حملہ کرتے ہو غریبوں پر پتش تم جبارین حملہ کرتے ہو درہانے کے ظلم کرنے والے ہوتے ہو تم بڑے بہرہم لوگو فتق اللہ واتیون پس اللہ کریم سے ڈرو اور میرا کہاں مانو فتق اللہ زی اور ڈرو ازاق سے امدہ کم بی ما قامن اس نے تمہاری امداد کی ہے لمبا کیا ہے تم کو بی ما قاملون ساتھ ان نعمتوں کے جو تم جانتے ہو اللہ کریم نے امداد کی ہے تمہاری بے ماں ماں پر لکھے نعمتیں ان نعمتوں کے ساتھ جو تم کیا کرتے ہو ان آماد یاد دلائے تاکہ کوئی شکر کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو اب امدہ کم یہ اجمال تھا دوسرا امدہ کم تفصیل ہے پہلے کے نیچے لکھنا اجمال امدہ کم بین آمن تفصیل اللہ نے تمہاری امداد کی ہے بین آمن جانوروں کے ساتھ یہ پہلے امدہ کم سے بدل ہے ناوی علماء پہلے امدہ کم مقدل من ہو تھا یہ بدل ہے یعنی اللہ نے امداد کی ہے تمہاری جانوروں کے ساتھ و بنین اور پیٹوں کے ساتھ بے انعام پر ایک لفظ عرف کرتا ہوں برائے مختلف فوائد انعام جانور جو ہیں برائے مختلف فوائد اور پنین پر لفظ عرف کرتا ہوں برائے بقائے نسل تمہاری نسل باقی رہے اللہ نے امداد کیے بیٹوں کے ساتھ و جنات ان بخاط کے ساتھ چشموں کے ساتھ انعام خوافو علیہ مضامیو من عظیم ترہیب یہ ڈراغہ ہے یقیناً میں خوف کرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب ایک دن سے جو بہت بڑا ہوگا من عظیم ان عذاب کی صفت ہے نابی علماء عظیم ان عذاب کی صفت ہے جر کیوں آگئی عظیم ان پر اس کو کہتے ہیں جر جوار کی یہ پروس کی وجہ سے جر آئی ہے پتری نابی آپ کو یاد ہے کہ نہیں کہ نصیت کرے تو یا نہ ہو تو نصیت کرنے والوں میں سے تو نصیت کر یا نہ کر ہم ایمان نہیں لائیں گے ان عذاب نہیں یہ اللہ خلق الاولین عذاب کے نیچے لکھ لیں دعوی توحید و نبوت دعوی توحید و نبوت نہیں یہ توحید و نبوت کا دعوی اللہ خلق الاولین مگر جوٹ ہے پہلے لوگوں کا دوسرا معنی کرتا ہوں انہاں دا اللہ خلق اللہولین نہیں یہ دعوی توحید و نبوت کا مگر عادت ہے پہلے لوگوں کی خلق کے میں نے دو معنی کیے علماء حیشہ پر جلدی کریں نف لکھیں نمبر ایک خلاق سے بے معنی جوٹ اگر خلق خلاق سے ہوگا تو بے معنی جوٹ نمبر دو اخلاق سے بے معنی عادت اگر اخلاق سے ہوگا تو بے معنی عادت اب میں حاسا کا آپ کو ایک تو معنی عرض کر چکا ہوں نہیں یہ توحید اور نبوت کا دعوی مگر جوٹ ہے پہلے لوگوں کا عادت ہے پہلوں گی حاسا کا ایک تو ہم نے معنی کیا دعوی توحید اور نبوت اب دوسرا کرتا ہوں ان حاسا اللہ خلق اللولین نہیں یہ مگر عادت ہے پہلے لوگوں کی کیا مطلب حاسا حاسے بران عالی شان محلات بنانا یادکاریں بنانا یہ پہلے لوگوں کی عادت ہے وہ بھی بنایا کرتے تھے ہم بھی بنا رہے ہیں ومانو انہوں کے ملزمین نہیں ہوں گی ہم عذاب دیے ہوئے جس سے تو ہمیں لراتا ہے اس کے نیچے لکھ لیں انکار حشر و نشر انکار حشر و نشر آگے لکھیں و انکار جزا و صدا جزا و صدا کا انکار کر دیا حشر و نشر کا انکار کر دیا کوئی عذاب نہیں آئے گا فکستگو ہوں ماضی سمراری بجھوٹلاتے رہے آد حضرتِ حود علیہ السلام کو فَأَحْلَقْنَا هُم بَسْحَلَاقْ کر دیا ہم نے ان کو تغذیب کا نتیجہ یہ سمرہ ہے یقیناً اس بات میں البتہ بڑی نشانی ہے نہیں اکثر مجھے ایمان لانے والے اور یقیناً تیرا پروردگا البتہ وہی زبردستے پگڑنے میں رحم کرنے والے محلت دینے میں بڑے بڑے واس کرنے والے آئے تو بھی واس کر کے چلا جائے گا ہمارے باپ دادا اپنے دین پر قائم رہے ہم بھی ان کے دین پر قائم رہے گے کوئی جزا سزا نہیں ہے کوئی ہشن نشن نہیں ہے اللہ نے تباہ کر کے رکھ دیا آئے گا تذکر انشاءاللہ صورتِ حود میں نصبی بھائی قومی بھائی حضرتِ سالیل اسلام نے علاقہ تتاکون کیا پس تم بچتے نہیں ہو غیر اللہ کی عبادت سے عبارتی علاقہ تتاکون عبادت حیر اللہ انی لکم رسول النمین یقیناً میں تمہارے لئے رسول ہمانت دار فتح اللہ باتیون اب اس کا تقاضہ یہ ہے پس ڈرو اللہ کریم سے اور میری اطاق کرو شرک چھوڑ دو توہید میری اطاق کرو توہید و سنت نہیں مانتا میں تم سے استبلیغ پر کوئی اجار یہ نہ عجریا الا نہیں عجر میرا مگر قلعالمین کے ذمہ ہے اتترکون فیما ہاہنا آمینین اس کا عنوان لکھنا ہے تزہید من الدنیا دنیا سے پہ رہوتی تزہید من الدنیا کیا چھوڑ دیے جاؤ گے تم فیما ہاہنا ماں پر لکھ لے نمتیں ان نمتوں میں ہاہنا جو یہاں ہیں دنیا میں ہاہنا کے نیچے دنیا میں جو نمتیں یہاں دنیا میں ہیں کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے آمینین بے خوف ہونے والے بن کر تمہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا مطمئن ہو کر ان نمتوں میں ہمیشہ رہو گے فی جنات مون یہ اس ماں کا بیان ہے یہ جو پیچھے ماں گدھ رہا ہے فیما نمتوں میں چھوڑ دی کون سی نمتیں یعنی فیما ہاں ہونا علماء کرام یہ بدل ہے اس ماں سے جو فیما میں ماں تھا یہ فی جنات بدل آ گیا فیما سے بدل آ گیا فی جنات یعنی باغات میں چھوڑ دیے جا ہوئے غیون چشموں میں وزروین اور کھیتیوں میں ونخلین اور کھجوروں میں تن ہوہا خوشہ ان کھجوروں کا حظیم ان ٹوٹنے والا ہے بوجھ کی وجہ سے حظیم ٹوٹنے والا اتنے کھجور کے دانے لگے ہوئے ہیں کہ وہ خوشے ٹوٹنے کے قریب ہیں مرنہ حظم یہ جو قوت حظمہ ہے میدہ نے ایک چیز کو حظم کر دیا حظم بمانا توڑنا ہوتا ہے حظم بمانا توڑنا اور میدے نے فلان چیز حظم کر لی یعنی فلان چیز کو توڑ کر رکھ دیا ذرا ذرا کر دیا قوت حظمہ کو اس لئے قوت حظمہ کہتے ہیں یہ ایسی طاقت ہے جس نے میدے میں پہنچنے والے چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا وَطَنْهِ تُونَ مِنْ جِبَالِ بُیُوتًا فَارِهِينَ تَنْهِ تُونَ قَعَدْ فَيْدُ اُتْرَقُونَ پَرَ تو عبارت یوں بنے گی اَتْتَنْهِ تُونَ اَتْتَرَقُونَ اَتْتَنْهِ تُونَ آیا تراشتے ہو تم کیا تراشتے ہو تم پہاروں سے بیوتاں گھار پہاروں کو کاٹ کر گھر بنایا کرتے تھے فارحین تکلف کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہو فارحین تکلف کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہو پہنجر اللہ کریم سے اور میرا کہا مانو وَلَا تُطِیُوْ اَمْرَ الْمُسْرِفِينَ اور نہ اطاعت کرو حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی جو حد سے بڑھنے والے ان کے حکم کی اطاعت نہ کرو جو بڑے 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 رہے ہیں کفار ہیں گھمراہ کرنے والے اللہ زینہ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ یہ موسرفین کی صفات آگئی ہیں وہ حد سے بڑھنے والے کون ہیں اللہ زینہ وہ لوگ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ جو مذبی فساد کردیں زمین میں يُفْسِدُونَ کے نیچے مذبی وَلَا يُسْلِحُونَ یہ يُفْسِدُونَ کی تاقید ہے علماء کرام یہ لا يُسْلِحُونَ تاقید ہے يُفْسِدُونَ کی وہ فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں تاقید وَلَا يُسْلِحُونَ سرہ پرہ پر بھی اصلاح نہیں کرتے بادو انات نمبر ایک انات کا مناظد اون کی پہلی پہلی کہنے لگے اِنَّمَانُ تَبِنَ الْمُسَحَرِينَ پکی بات ہے تُو جادو کیے ہوں میں سے ہے مُسَحَرِينَ پر لکھ لے دیوانا تُو مجنون ہے اس لئے تو حید و ربوت کا دعویٰ کر رہا مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِسْلُنَا انات نمبر دو یہ دوسری زد ہے نہیں تُو مگر معمولی بشر ہم جیسا بشروں کے ریچے معمولی تُو نبی نہیں ہے کیونکہ بشریت اور نبوت جمع نہیں ہو سکتی فاتح بے آیت انات نمبر تین تیسری زد فاتح بے آیت بس لیا تو کوئی موجزہ کوئی موجزہ لیا اگر تُو ہے سچوں میں سے سادقین کے لیے دعویٰ رسالت میں دعویٰ رسالت میں اگر رسالت کا دعویٰ تیرا سچا ہے تو کوئی موجزہ بیشکار کال حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا حاضر ہی ناکدن بیان موجزہ بیان موجزہ یہ اونٹنی ہے لہا شربن ولکم شربیوں میں معلوم اس پر حقوق ناکہ اس اونٹنی کے حقوق لہا شربن اس کے لیے پینے کی باری ہے ایک منہ دوسرا منہ لہا شربن اس کے لیے پینے کا حصہ ہے حصہ باری ولکم شربو یومی معلوم اور تمہارے لیے پینے کی باری ہے ایک دن مقرر کی یا تمہارے لیے پینے کا حصہ ہے ایک دن مقرر کا ایک دن اونٹنی پانی پیے گی کوئے کا دوسرے دن تم اور تمہارے جانور پییں گے اللہ کریم کی طرف سے انتحان آیا اونٹنی جب اپنی باری والے دن پانی پی لیتی تھی دوسرے دن کون خالی رہتا تھا اگلا دن آتا پھر کون پانی سے بھر جاتا اونٹنی پی لیتی کب تک وہ برداشت کرتے آگئے ظلم اور زیادتی کرنے پر اگر آپ کو شوق ہوا تو میں صورتِ حود میں ہشے لکھواؤں گا تین باتیں قرآن کے اندر ہیں اونٹنی کا نشانی ہونا یہ بھی قرآن میں ہے پینے کی باری ہونا یہ بھی قرآن میں ہے اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا عذاب آ جائے گا یہ بات بھی قرآن میں ہے تین باتیں قرآن میں ہیں اونٹنی کا بہار میں سے نکلنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اونٹنی کا وجود کیسے بنا یہ قرآن میں نہیں ہے میں وہاں انشاءاللہ ہشے لکھواؤں گا اب علمیہ یہ ہے کہ ساتھی بات توجہ سے سنتے نہیں اور پھر پراپے گھڑا کرتے ہیں میرے بارے میں کہا گیا یہ اونٹنی کا منکر ہے کہتے ہیں اونٹنی تھی ہی نہیں میں نے کہا ہے تین باتیں قرآن میں ہیں پینے کی باری مقرر ہے یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے نقصان پہنچایا تو عذاب آ جائے گا اونٹنی کا پہاڑ میں سے نکلنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے آپ اونٹنی کا وجود کیسے بنا یہ اختلاف میں انشاءاللہ صورتِ عود میں لکھوا ہوں گا اگر آپ کو شوق ہوا نہ ہوا جام اسلامی عوالوں کی طرح تو پھر میں خالی بیان کر دوں گا پس پکر لے گا تم کو عذاب ایک دن کا عذاب ہوگا بہت بڑا یہ عظیم ان جر جوار کی ہے عذاب کی صفت ہے فَيَا خُدَهُمْ مِنِجِے سَمْرَا تُوْحِينِ شَائِ اللَّهِ سَمْرَا تُوْحِينِ شَائِ اللَّهِ اللَّكِ يَا دَرُوْكِ تُمْنے تُوْحِين کی یہ نقیہ نکلے گا فَعَا کرُوْحَا اس کا غرمان تُوْحِينِ مُجْسَا انہوں نے مُجْسے کی تُوْحِين کی فَعَا کرُوْحَا کونچیں کارڈ ڈالی انہوں نے مُٹنی کی کونچ کہتے ہیں یہ جو گھنے کے پیچھے جگہ ہوتی ہے یہ گھنے کے پیچھے یہ اس جگہ کو یہ جگہ انہوں نے کارڈ ڈالی گھنے کے پیچھے جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کونچ کونچیں کارڈ ڈالی توحید کی تصدیق بھی نہ کی رسالت کی تصدیق بھی نہ کی مُجْسے کی بھی تُوْحِين کی فَعَسْبَحُوا نَادِمِينَ فَرْحُوْغَئِ شَرْمِنَّا ہونے والے نَادِمِينَ اس پر رب لکھنا ہے بَعَدْ عَزْلُزُولِ عَزَاب بَعَدْ عَزْلُزُولِ عَزَاب دوسرا لکھنا ہے قَبَّلْ عَزْلُزُولِ عَزَاب میں دونوں باتیں سمجھاتا ہوں عَزَاب آنے کے بعد شرمندہ ہو گئے بعض محققین فرماتے ہیں بلکہ اکثر محققین کہ ناظمین سے مراد عذاب نازل ہونے کے بعد شرمندہ ہونا نہیں ہے دلیل کہتے عذاب کا ذکر تو بعد میں ہے فَعَخَدَهُمُ الْعَزَاب شرمندہ ہونے کا ذکر پہلے ہے عذاب کا ذکر بعد میں ہے تم نے مانا کیا ہے عذاب نازل ہونے کے بعد شرمندہ ہوئے عذاب کا ذکر تو بعد میں ہے تو پھر ناظمین سے کیا مراد ہے محققین فرماتے ہیں عذاب نازل ہونے سے پہلے شرمندہ ہو گئے وہ کیسے شرمندہ ہو گئے ہیں حضرتِ سالِ الْعَسْلَامُ ان کو بتا کر چلے گئے کہ عذاب آنے والا ہے اب خیال کرنا عذاب آنے والا ہے ابھی عذاب آیا نہیں تھا جب عذاب آنے والا ہے تمہارے چیرے سیاہ ہو جائیں گے جب ان کے چیرے سیاہ ہوئے یہ علامت ضائع ہوئی تو شرمندہ ہو گئے اس وقت شرمندی سے کچھ نہیں بنتا تھا پھر اللہ کا عذاب آ گیا اسے میں نے دونوں باتیں لکھوا دی ہیں حضرتِ سالِ الْعَسْلَامُ بتا کر چلے گئے عذاب آنے والا ہے اور تمہارے چیرے سیاہ ہو جائیں گے چیرے سیاہ ہوئے عذاب بعد میں آیا اس وقت کیا فیدہ فَآَخَدَهُمُ الْعَذَابُ سَمْرَئِ مُخَالْخَدْ بس پکڑ لیا ہوں کو عذاب نے یقیناً اس قصے میں البتہ بڑی نشانی ہے اور نہیں اکثروں کے ایمان آنے والے اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی صبر داست ہے پکڑنے میں رحم کرنے والا ہے مولان دینے میں قَزَّبَلْكُمُ الْعُوتِ نِلْمُرْسَلِينَ جھٹی نقلی دلیل آگئی دلیل نقلی نمبر چھے وقت حبیفِ دنیاوی دنیا کا ڈراغا جو ٹلائے قومِ لوترِ رسولوں کو یہاں بھی وہی جواب ہے اِذْ قَالَ لَوْمَهُمُ لُوتُنْ عَلَىٰ تَتَّقُونَ اس کے لیے لکھیں انقلابِ قلبی انقلابِ قلبی دل میں تبدیلی لاؤ یا فرمایا باستے ان کے ان کے وطنی بھائی لوت علیہ السلام نے یہاں کیا مانا کیا؟ آپ جواب بھی نہیں دیتے میں آپ کو کیا سنو گئے؟ یہاں میں نے نسبی والا مانا نہیں کیا قومی والا مانا نہیں کیا وطنی والا مانا اس لئے دیا ہے حضرتِ لوت علیہ السلام کے وہ قومی نہیں تھے نسبی نہیں تھے حضرتِ لوت علیہ السلام نے وہاں شادی کی ہوئی تھی سورتِ حود کے اندر انشاءاللہ بات آئے گی حضرتِ لوت علیہ السلام نے پریشان ہو کر فرمایا کاش میری اپنی برادری یہاں ہوتی میں نے یہاں شادی کی ہوئی ہے تم میرے سسران والے ہو اگر میری اپنی برادری ہوتی ٹھیک ہے مسئلہ توحید نہ مانتے میری دعوت کو قبول نہ کرتے لیکن ایک قومی ہمدردی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے کم از کا مہمانوں کو بچانے کے لئے میری قوم ہوتی تو میری امداد تو کرتی وہاں بحث کریں گے اس لئے یہاں بھائی سے مراد ہے وطنی بھائی وطن ایک تھا اسی جگہ رہتے تھے لوت علیہ السلام صدوم کی بستی میں اور کل اردگیا تھا صدوم یہ بڑی بستی تھی چھوٹی چھوٹی اور بستیاں بھی تھی یا قریہ جن سے سب وہ شاملے میں نے حشی آرچ کیا تھا اللہ تتکون کیا پس تم بچتے نہیں ہو عبادت غیر اللہ ابن عباس رضی اللہ نے مانا کیا عبادت غیر اللہ اردو والے اردو میں لکھیں غیر اللہ کی عبادت سے کیوں نہیں بچتے ہو تم غیر اللہ کی عبادت سے یقیناً میں تمہارے لئے رسولوں امانتدار بس کرو اللہ کریم سے توہید اور میرا کہا آنو سنن نہیں مانکہ میں تم سے استقلیق پر کوئی عجار ان عجریہ اللہ نہیں عجر میرا مگر پلانمین کے ذمہ ہے آتاونا زبرانہ انقلاب عملی انقلاب عملی دل میں بھی تبدیلی لاؤ توہید کا مسئلہ مان لو اور عمل بھی تبدیل کرو کیا آتے ہو تم مردوں کو من العالمین جہان والوں میں سے وَتَذَرُونَا اوہ آدم حد انسانیہ سے نکلنے والے حد انسانیہ سے نکلنے والے کیسے سورت الانقبوت دیکھئے حد انسانیہ سے نکلنے والے یہ صفحہ کھولیں تین سو ایک سٹھ آیت رمضی چوتھی سفر آئینکم لطابون ریال آیا تم آتے ہو مردوں کو وَتَبْتَهُونَ سَبِيرُ اور کاتتے ہو راستہ اب راستہ کاتنے سے کیا مراد ہے انشاءاللہ یہاں پہنچا تو میں حرص کروں گا صحیح راستہ چھوڑ کر غیر فطری راستہ اختیار کرنا خواہش مری کرنے کے لئے ایک معنی ہی ہے اور دوسرا معنی ہے تک تہون سبیل ڈاک کے ڈالتے ہو وہاں انشاءاللہ اس کروں گا وَتَبْتَهُونَ اب جو میں نے لفظ دکھانے تھے وہی ہیں وَتَبْتَهُونَ فِي نَا دِی قُول منکر آتے ہو تم اپنی مجلسوں میں برے کام کو یہ ہے حد انسانیہ سے نکلنا مولانا لوگ آس پاد گھیرا بنا کر تماشا دیکھتے تھے دو مرد آپس میں غلق کام کرتے تھے یہ تماشا دیکھا کرتے تھے بھری محفل کے اندر تم یہ کام کرتے ہو گناہ والا آو حد انسانیہ سے نکلنا قَالُوْ اِنَا دِي قَوْم سبحان اللہ اب آدون پر میں نے کون سا حوال آپ کو دکھا دیا سورة الانقبود کا آیت نمبر پتنی کونسی تھی فرمایا قَالُوْ اِنَا دِي قَوْم زید انہوں نے کہا اگر تم نمبر سایا اے لوت الاسلام لَتَقُونَنَّ مِنَا الْمُخْرَجِينَ ضرور بھی ضرور ہو جائے گا تم نکالے ہوئے لوگوں میں سے ہم تجھے بستی سے نکال دیں گے اللہ نے توفیق دی زندگی ہوئی سورة بنی اسرائیل میں میں ادرہ شیخ پنچ پیر رحمت اللہ کی طرز پر چار قنوان عرض کروں گا اور ان میں سے ایک قنوان ہوگا یہ حراج الرسل جن قوموں نے اپنے نبیوں کو بستی سے نکالا مسئلہ توحید کی وجہ سے اصلاحی بیان کی وجہ سے پیغمبر نے ہمدردی کی خیر خائی کی نکل جاؤ بلا قصور نکالا پیغمبر ہمدرد تھا وہ اللہ کی حساب سے نہ بچ سکے اور میرا اگلے جملہ بھی سن لیں جو امام کو مسجی سے نکال دیں مقتدی اور کمیٹی والے مدرس کو نکال دیں اور بے قصورو جوٹے الزام لگا کر نکالنے کا رواج ہے تو یاد رکھنا پتنی پری زندگی ہوگی کہ نہیں آپ دنیا میں پھر کر نظارہ دیکھیں بے قصور اگر کسی موحد امام کو متقی امام کو کمیٹی والوں نے بہر کسی قصور اور جرم کے نکالا اللہ کی حساب سے نہ بچ سکے یہ ہے قان حضرت اللہ اللہ علیہ السلام نے فرمایا انی لعاملکم من القالین یقیناً میں واسطے تمہارے قطوتوں کے من القالین بیزار ہونے والوں میں سے قالین ایک معنی بیزار ہونے والوں میں سے دوسرا معنی بغد رکھنے والوں میں سے تیسرا معنی سنیں دور ہونے والوں میں سے تم کہتے ہو نکال دیں گے میں خود تم سے دوری چاہتا ہوں ظالموں میں تمہارے اندر رہنے ہی نہیں چاہتا تین ماہ نے کر دیئے بیزار ہونے والوں میں سے بغد رکھنے والوں میں سے دور ہونے والوں میں سے اور اے میرے پروردگار مجھ کو نجات دے وحلی اور میرے متعلقین اہل کا معنی کیا یہاں متعلقین مما یا عملون ان قاموں کے وبال سے اوپر وبال لکھیں ان قاموں کے وبال سے یا عملون جو وہ کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں ان پر وبال آئے گا اللہ مجھے اور میرے متعلقین کو نجات دے مصرحہ کلنبیا فی مسلحہ تید دعا فنجینا ہوا لہو اجمعین پس نجاتی ہم نے لوت علیہ السلام اور اس کے آل کو یعنی متعلقین تمام کو ثابت دعا برکات کام دے ہندہ صرف اللہ ہے مگر ایک بوڑی پیچھے رہنے والوں میں سے تھی حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی سمت مرنا اس کا عنوان سمرہ مخالفت پھر جڑ سے اکھیڑ دیا ہم نے الانخرین پچھلوں کو بامترنا نہیں مطارا کیفیت تدمیر دم مرنا کیسے جڑ سے اکھیڑا بامترنا کیفیت تدمیر اور بارش برسائی ہم نے ان پر مطارن خاص قسم کی بارش خاص قسم لکھنا ہے مطارن پر خاص قسم کی بارش برسائی پتروں والی فسا مطب المنظرین پس پری تھی بارش ڈرائے ہوئے لوگوں کی منظرین پر لکھنا ہے عذابِ الٰہی سے جن کو عذابِ الٰہی سے ڈرائیا گیا تھا بڑھی پری بارش تھی نفیدہ لکن آیا یقیناً اس بات میں البتہ بڑی نشانی ہے اور نہیں اکثر ہوں یہ ایمان آنے والے اور یقیناً تیرا پروردگان البتہ وہی زبردہ سے پکڑنے میں رحم کرنے والے مولد دینے میں قذبت اصحاب اُلْ اَلْ 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 مُرْسَلِينَ دلی الرقلی نمبر ساتھ وَا تَخْلِیفِ دُنِيَوِی دنیا کا ڈراؤا بھی ہے جو لائے جھوند والوں نے رسولوں کو جہاں بہت سارے درخ کٹھے ہونا اس کو ایک کا کہتے ہیں جھوند جب فرمایا باستے ان کے شویب علیہ السلام نے کہ آپ بچتے نہیں ہوں خیرولہ کی عبادت سے اس کے لئے جلک انقلاب قلبی دل میں انقلاب لاؤنا یقیناً میں تمہارے لئے رسول ہوں امانتدار اللہ کا پیغام صحیح صحیح مجھا رہا ہوں اس کا تقاضی یہی ہے اللہ سے ڈرو توحید مان لو واقیون میری اطاق کرو سنت پر چلو نہیں مانتا میں تو سے اس تبلیگ پر کوئی اجر ان عجر یا علت وجہ نہیں اجر میرا مگر برا عدمین کے ذمہ ہے آگے میں نہیں چلتا پچھلے جتنے قصے تھے ان میں تھا اس کارلہم اخور ہوں یہاں اخور ہوں نہیں ہے اس میں کیا راف ہے سورت العراف دیکھیں آٹھمہ پارا وَإِلَهَا مَدْيَنَا خَامُشْوَائِبَا سفحہ ایک سو چھیالیس درمیان میں رکوش ہو رہا ہے وَإِلَهَا مَدْيَنَا خَامُشْوَائِبَا وَإِلَهَا مَدْيَنَا خَامُشْوَائِبَا چُرَاسِ اور مَدْيَنْ وَانُوں کی درم وَإِلَهَا مَدْيَنَا خَامُشْوَائِبَا وَإِلَهَا مَدْيَنَا خَامُشْوَائِبَا یہاں اخوہم کیوں نہیں فرمایا وَانا جملہ لکھیں یہاں اخوہم ہوتا تو مذہبی نظمت کا شک پڑ جاتا کیونکہ ایک کا ایک درخم تھا جسے یہ لوگ پوچھتے تھے اور مدین علاقہ تھا ان سے نسبی تعلق بھی تھا اور مطنی بھی اس لئے وہاں اخوہم کہا بس یہ آشیہ ہو گیا یہاں اخوہم کیوں نہیں کہا کیونکہ ایک درخت تھا درختوں کا جھونٹ جس کی وہ عبادت کرتے تھے یہاں اخوہم ہوتا تو مذہبی اخوہت کا شک پڑ جاتا مذہبی نظمت کا شک پڑ جاتا تو اسی مذہبی نظمت سے بچنے کے لئے یہاں اخوہم نہیں فرمایا اور مدین کے ذکر بے اخوہم کیوں فرمایا کیونکہ مدین ایک علاقہ تھا اور حضرت شویب علیہ السلام کی ان سے نسبی رشتہ داری بھی تھی وہاں اخوہم اخاہم کہنا مناسب تھا مذہبی بھائی تھے مدین والوں کے وطنی بھائی تھے علاقہ ایک تھا یہاں چونکہ ان کے معبود کا ذکر ہے جس کی وہ پوجہ کرتے تھے یہاں اخوہم نہیں فرمایا مذہبی نظمت کا شک نہ پڑ جائے کسی پڑھنے والے کو سننے والے کو ایکا کیا ہے ایکا کا جملہ لکھ لیں نمبر ایک قول ایکا اور مدین دونوں ایک ہیں وہ علاقہ کا حضرت ذرخیز تھا درخت بہت تھے دعوی ہم نے کونسا کیا کہ ایکا اور مدین ایک ہیں اب اس دعوی کی دلیل ساتھ لکھیں وجہ یہ ہے کہ دونوں کا مضمون ایک ہے یہی مضمون مدین کے قصے میں بھی ہے بس اب یہ مضمون بتا رہا ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں علاقے مدین بھی اور ایکا بھی دوسرا قول لکھیں دونوں ہاں رہے ہیں مدین والوں پر سیحہ کا عذاب آیا چیخ چنگھار سیحہ اخددھمو سیحہ مدین والوں پر سیحہ کا عذاب آیا اور ان پر یہ جو ایکہ والے ہیں ان پر یوم الزلہ آگے عیدہ رہی ہے الزلہ سائیبون والا عذاب آیا پہلے شویب علیہ السلام مدین بھیجے گئے پھر ایکہ والوں کی طرف لیکن ایک نوٹ بھی لکھ لیں راجعہ قول کہ دونوں ایک ہیں میں نے آپ کو دونوں قول لکھوا دیئے مدین اور ایکہ ایک ہیں دوسرا قول کے دونوں اور ہیں لیکن راجعہ قول یہی ہے کہ دونوں ایک ہی کسے ہیں وہ ایک ہی قوم کا ذکر ہو رہا ہے جہاں ان کے معبود کا ذکر ہے ایکہ اَوْفُ الْقَلَ وَلَا تَقُومُ مِنَ الْمُخْسِرِينَ اس کے نیچے انقلاب عملی عمل میں انقلاب لاؤ حقوق العباد کی تلفی نہ کرو پورا کرو تم ماب وَلَا تَقُومُ مِنَ الْمُخْسِرِينَ ماب کہتے ہیں کسی برطن کے ذریعے چیز کو ماب کر دے دینا وَلَا تَقُومُ مِنَ الْمُخْسِرِينَ نُؤْتُمْ نُقصان دینے والوں میں سے لینے کے لیے انہوں نے باٹ اور رکھے ہوئے تھے دینے کے لیے اور رکھے ہوئے تھے کوئی بندہ دکان پر چیز بیچنے آتا بڑے بڑے باٹ رکھے ہوئے تھے چیز زیادہ لے لے تھے اور بیچنی پڑ جاتی تو چھوٹے چھوٹے رکھے ہوئے تھے دوکھا دینے کے لیے آج کل بھی یہ رواج ہے آج کل تو خیر کمپیوٹر کنڈے آ گئے ہیں پرانے دور میں ہم نے دیکھا دوکاندار ترادو ہاتھ میں اٹھا کر چیز تولہ کرتے تھے جب ہاتھ میں اٹھا ہی نہ دیا ہے معمولی سے جھٹکہ دے دیا ہے ایسے جھٹکہ دیا نہ تو چیز کا وزن زیادہ ہوگی حالانکہ وزن تھوڑا ہوتا تھا ڈنڈی مارتے تھے وازنو بلکستانس المستقیم وازنو یہ واو عطفہ ہے زنو وازن یا زنو اس سے عمر کسی ہے زن وازنو اور وزن کرو تم بلکستانس المستقیم ساتھ طرح دو سی دیکھے وَلَا تَبْخَسُنَّا سَجِيَاہُمْ نا کام کر کے دو لوگوں کو بھول کی چیزیں وَلَا تَعْسَوْ فِلَرْدِ مُفْزِدِينَ اور نا پھیلو زنین میں فسادی بن کر وَلَا تَعْسَوْ اس کے نیچے لف لکھ لیں قتل و حارت اور ڈکیتی کر کے قتل و حارت بھی کرتے تھے آنے والوں کو لوٹ بھی لیا کرتے تھے ڈاکے بھی مارتے تھے ناپ تول میں بھی کمی کرتے تھے وَلَا تَقُلْ لَزِي خَانَكَمُمْ وَلْجِبِلَّةَ الْاوَلِينَ وَلَا تَقُلُوا اس کی نیچے مقتزی نمبر ایک وَلَا تَقُلُوا اس اللہ کریم سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وَالجِبِلَّةَ الْاوَلِينَ اور پہلی مخلوقات کو جیبِلَّةَ مخلوقات پہلی مخلوقات کو بھی اس نے پیدا کیا اس اللہ کریم سے ڈرو اس کا جملہ بڑا قیمتی ہے نیچے لکھ لیں جس نے پیدا کیا حلاغ کرنے پر بھی کاندر ہے جس نے پیدا کیا حلاغ کرنے پر بھی کاندر ہے کون اناغ نمبر ایک قوم کی صدر کہنے لگے انما اپکی باتن تم ان المسحرین تو جادو کیے ہوں میں سے ہے اوپا لکھ لے یعنی دیوانا وما انتا اناغ نمبر دو نہیں ہے تو مگر معمولی بشر ہم جیسا بشر کے نیچے معمولی وَإِنَّا سُنُّوْكَ لَمِنَا الْقَاظِبِينَ اور یقیناً ہم یقین کرتے تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے نَسُنُّوْ زَنَّا یَسُنُّوْ یہاں یقین کے معنے میں ہے گمان کے معنے میں نہیں ہم یقین کرتے تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے قحید و رسالت کے معمولے میں تو جھوٹ بول رہا ہے فَعَسْكِتْ اِنَعَدْ نَمبر تین مُطَعْتْ بَيَسَانْ پس تُو گِرَا ہمارے اوپر ایک ٹکڑا مِنَسْسَمَ آسمان سے اگر ہے تو مِنَسْسَانْ رِلِل سچوں میں سے تیرا رسالت کا دعویٰ سچا ہے تو آسمان کا ٹکڑا گِرَا قول حضرت شویب علیہ السلام نے فرمایا جواب اعتراض نمبر تین جواب اعتراض نمبر تین تیسرے اعتراض کا جواب دیا تُو کہتے ہو آسمان کا ٹکڑا ہم پر گِرَا تُو کہتے ہو تو سنو میں عذاب کا مالک نہیں ہوں نہ مجھے پتہ ہے کب عذاب آئے گا کیسا عذاب آئے گا مجھے کوئی پتہ نہیں میرا پربادیگار خوب جانتا ہے بِمَانْ تَعْمَلُونَ اُن کا موقع جو تم کر رہے ہو میں نہ عذاب کو جانتا ہوں اور نہ مجھے اس کے وقت کا پتہ ہے نہ میں عذاب کا مالک ہوں نہ علم ہے نہ میری قدرت ہے فَكَذْنُو ایسا آزام جو بہت بڑا تھا اِنَّ فِي صَلِقَ نَا آیا یقین اس بات میں البتہ بڑی نشانی ہے نہیں تے اکثروں کے ایمان لانے والے نہیں اکثروں کے ایمان لانے والے اور یقیناً تیرا پروردی اللہ والعزیز البتہ وہی زبردہ سے پکڑنے میں رحم کرنے والے مولت دینے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے اُن پر گرمی مسلط کر دی بڑی شدید قسم کی گرمی ایک بادل آیا جب بادل آیا سارے بادل کے نیچے کٹے ہو گئے بھئے اندر تو گرمی ہے بڑی سخت بادل کی مجھے سے کچھ تو سایہ ہو گیا ہے جب سارے قوم والے بادل کے نیچے کٹے ہوئے اللہ نے بادل سے آگ پر سانا شروع کر دی تباہ و برباہ ہو کر رہ گئے وَإِنَّهُ لَتَنزِينُ رَبِّ الْعَالَمِينَ مولانا جس کے نیچے جمعہ لکھنا ہے مطالق ابتداء سورت کے سانچ ابتداء سورت کے سانچ مطالق ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِينُ رَبِّ الْعَالَمِينَ مفسرینِ کرام مانا کرتے ہیں اِنَّهُ یقیناً وہ قرآن حضرت مولانا حسین علی سے مانا کرتے ہیں اِنَّهُ یقیناً وہ دعوی تباروں کو ہُو زمین لَتَنزِينُ رَبِّ الْعَالَمِينَ البتہ تھوڑا تھوڑا نازل شکا ہے رَبُ الْعَالَمِينَ کا تنزیل کیفیتِ نزول تھوڑا تھوڑا نازل شکا وَرَبِّ الْعَالَمِينَ یہ بیانِ منزل ہے کس نے نازل کیا رَبُ الْعَالَمِينَ نے سامنے جملہ ایک لکھ لیں جلدی کریں ابتداء میں ذکرِ قرآن اور تقزیب پر تھمکی ابتداء میں ذکرِ قرآن اور تقزیب پر تھمکی فَاسَيَابِينَ اَمْبَاؤُ اوہ گدرا ہے پھر درمیان میں مقذبین کے حالات آخر پر اسی مضمون کا عیادہ نور مقذبین تباہ کر دیئے گئے تم مان لو کیونکہ یہ دعویٰ رَبُ الْعَالَمِينَ کا نازل کرتا ہے یہ میں نے رب آپ کو لکھوا دیا وَإِنَّهُ لَا تَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور یقیناً وہ قرآن اور یقیناً وہ دعویٰ تبارک اور بتا تھوڑا تھوڑا نازل شدہ ہے رب العالمین کا نازلہ بھی روح الْعَالَمِينَ وَاسْتَهِ تَنزِيلُ کون اتار کر لیا ہے اتار لیا ہے اس کو روح الْعَالَمِينَ ایک امانتدار یعنی جبریل کہاں اتار لیا ہے یہ منزل علیہ بیان ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر لِتَقُونَ مِنَ الْمُنْزِرِينَ تاکہ ہو آم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والوں میں سے ناماننے والوں کو آم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانا ہے یہ پیغمبر کا مشن بیان ہو رہا ہے لِتَقُونَ مشنِ رسول وظیفہِ رسول اچھا زبان کونسی ہے بِلِسَانِ عَرَبِي مُبِينَ لُغَتِ مُنَزَّل جو اتارا ہوا ہے اس کی زبان سا زبان عربی کے مُبِين ساق ساق یہ لوگ تقذیب کرتے ہیں اس سے حضا کرتے ہیں حالانکہ یہ دعویٰ کتب ساق کا میں بھی تھا اللہ نے آپ پر اتارا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبْرِ الْاوَلِينَ دلیل نقلی عدو کتب ساق کا وَإِنَّهُ لَفِي زُبْرِ الْاوَلِينَ اور یقیناً وہ البتہ بھی جب پہلے سحیفوں میں بھی تھا اِنَّهُ ہُو پر لکھنا ہے مزامینِ قرآن یا دعویٰ اتبار یہ الفاظ کیوں میں نے عرض کیے بڑے ساتھی جن کو شوق ہے قرآن سمجھنے کا خالی وقت پاس کرنا مقصد نہیں ان کا وہ میرے الفاظ کان میری طرف لگائے اِنَّهُ پر میں نے مزامینِ قرآن کہے ہیں یہ معنی نہیں کیا اُدھر تو معنی کیا تَا اِنَّهُ لَتَنزِلُو وہ قرآن رب العالمین کا ناظل شدہ ہے یا دعویٰ تبارو ٹھیک ہے قرآن تو واقعی رب العالمین کا ناظل شدہ ہے اور اگر یہاں معنی کریں گے نا اِنَّهُ یقیناً وہ قرآن پہلے صحیفوں میں تھا تو یہ معنی درست نہیں ہے سارے کا سارا قرآن پہلی کتابوں میں تو نہیں ذکر تھا نہ قرآن کے کچھ مزامین پہلی کتابوں میں تھے اس لئے اُو کا معنی ہم نے مزامینِ قرآن کیا یا دوسرا معنی حضرت صحیب رحمت اللہ علیہ وآلہ یقیناً وہ دعویٰ تبارو پچھلے صحیفوں میں بھی تھا پہلے صحیفوں میں بھی تھا اَوَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ آیا کیا نہیں ان کے لئے آیتاً دلیل آیتاً کا معنی دلیل اَنْ يَعْلَمَهُ دعویٰ تبارو پر یہ دلیل کافی نہیں ہے اَنْ يَعْلَمَهُ کہ جانتے ہیں اس جانتے ہیں اس دعویٰ تبارو بنی اسرائیل کے علماء بھی اس پر لکھنے دلیل نکلی آز علماء قطبِ سابقا دلیل نکلی آز علماء قطبِ سابقا وہ بھی قرآن کی صداقت کو مانتے ہیں یہ دلیل کافی نہیں ہے مونا میں چند سوالات عرض کرتا ہوں جن کو آگے درس قرآن کا شوق ہے بیان کا شوق ہے آگے پہنچانے کا شوق ہے پہلا سوال وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ سوال نمبر ایک شاید نبی نے خود بنایا ہو جواب دیا اِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ دوسرا سوال لانے والے نے خود داری کی ہو جواب نازل بھی روح الْعَالَمِينَ لانے والے نے خود داری نہیں کی وہ تو امانہ دار ہے بلکل صحیح صحیح لے کر آیا ہے تیسرا سوال پیغمبر نے کلام سمجھا نہ ہو تیسرا سوال پیغمبر نے کلام سمجھا نہ ہو جواب على قلب ایک آپ کے دل پر قرآن اترا ہے کیسے آپ نے نہیں سمجھا ہوگا چوتھا سوال پیغمبر نے زبان نہ سمجھی ہو پیغمبر نے زبان نہ سمجھی ہو جواب بلعثان نربی مبین صاف عربی زبان میں ہے کیسے پیغمبر نے زبان نہ سمجھی ہوگی پانچوں سوال یہ نیا مسئلہ ہے پانچوں سوال یہ نیا مسئلہ ہے جواب وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْاوَّلِينَ نیا مسئلہ نہیں ہے اس کا ذکر پہلے سیفوں میں بھی تھا چھتا سوال پہلے علماء نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا پہلے علماء نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا جواب وہ جانتے تو ہیں بیان نہ کرے تو ان کا قصور ہے وہ جانتے تو ہیں بیان نہ کرے تو ان کا قصور ہے چھ سوالوں کے جواب آگئے وَلَوْا نَسَلْنَا وَلَا عَبَاظِ الْعَاجَمِينَ اوپری زبان والوں کے کچھ لوگوں پر اعجمین اوپری زبان والے فَقَرَوْا وَلِهِمْ بس پڑھتا وہ اس قرآن کو ان پر اس پر لکھیں فَقَسِحُ بَلِهِ عَرْبِي مَنَ ہم کسی اوپری زبان والے پر اتارتے اور وہ فَقَسِح بَلِهِ عَرْبِ زبان میں قرآن کو پڑھتا ان کے سامنے مَا قَانُوْ بِهِ مُمِنِينَ نہیں تھے وہ اس کے ساتھ ایمان لانے والے نیچے لکھیں بابا جائزید زید کی وجہ سے پھر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے بڑا جملہ ہز کرتا ہوں کفار کہتے تھے قرآن کی زبان بھی عربی ہے پہمبر کی زبان بھی عربی ہے یہ خود بنا کر پیش کر دیتا ہے اللہ نے جواب دیا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَا بَعْزِلْعَاجَمِينَ ہم فسیح و بلی عربی زبان کے اندر قرآن کسی عجمی پر نازل کرتے ہیں جو عربی سے نواقف ہوتا ہے ہم میرے طرف دیکھیں تو میں جملہ عرض کروں انگریزی بولنے والے کسی بندے پر ہم عربی زبان میں قرآن نازل کر دیتے ہیں اب وہ عربی نہیں جانتا وہ تو انگریزی جانتا ہے انگلیش بولنے والا اگر نازل ہونے والے قرآن کو عربی میں سنانا شروع کرتا پھر بھی نہ مانتے ہیں کئی بہانے تراش کر لیتے ہیں کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں اگرہ جملہ کسی انگریزی زبان والے پر انگریزی میں نازل کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمیں تو زبان سمجھ نہیں آتی ہماری زبان تو عربی ہے جتو دیکھوتی اُسائیں آخر ہوتی انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں تھا اب دو جملے لکھ لیں عربی قرآن کسی عجمی پر نازل کرتے ہیں جو عربی سے نواقف ہوتا ہے پھر بھی نہ مانتے ہیں نمبر دو کسی عجمی پر عجمی زبان میں نازل کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اُس کی زبان نہیں سمجھتے ہیں قَذَالِكَ سَلَقْنَاهُ تَخْویفِ دُنِيَوِ اسی طرح داخل کیا ہے ہم نے اس تقزیب کو سلک نہ ہو اُسِ مُرَا تَقْزیب اسی طرح داخل کیا ہے ہم نے اس تقزیب کو فی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں نیچے لکھیں بوجہ زید ہم نے تقزیب داخل کر دی ہے مجرموں کے دلوں میں ان کے زید کی وجہ سے انہوں نے بھی تقزیب کی تھی یہ بھی تقزیب کر رہے ہیں نسرن بعد نسلن ہم چلاتے ہیں آباؤ اعیداد نے بھی تقزیب کی تھی یہ بھی کر رہے ہیں پہلوں نے بھی نہیں مانا یہ بھی نہیں مان رہے ہیں اللہ اللہ مشرقین نہیں مانے گے میرے پہ ہمبر تقزیب ان کے دلوں میں کھر کر چکی ہے جب تک یہ عذاب نہ دیکھ لیں لا یو بین نبیہی نئی امان لائیں گے اس کے ساتھ اسی وجہ سے ہم نے تقزیب ان کے دلوں میں داخل کر دی ہے ان کے آباؤ اعیداد بھی تقزیب کر رہے تھے یہ بھی کر رہے ہیں ہم نسلاً بعد نسلن تقزیب کو چلاتے آ رہے ہیں ان کی دلوں میں تو پھر ان کا کیا پسور ہے جواب یاد رکھنا گمراہی کے درجے چار ہیں شک زلال جدال مہر جباریت حتی یرمالعظاملنیم نئی مانائیں گے اس کے ساتھ یہاں تاکہ دیگھنے دردنا قداب فیاتیہم بختتان زجر بس آئے گا ان کے بات وضا اچانک وہم لا اشعون بس وہ نہیں شعور رکھیں گے وہ پتہ بھی نہیں ہوگا وہم اکمان بھی نہیں ہوگا فیگولو بس کہنے لگ جائیں گے حلنا نامن ضرورن کیا ہم ہیں محلت دیئے ہوئے کیا ہم ہیں محلت یعنی محلت ملے یعنی محلت ملے آفہ بے غابے نا یستانجیلون سجار پھر اللہ نے ڈانٹا کیا پتہ ہمارے غزاب کے ساتھ جلدی مچاتے ہیں کہتے ہیں جلدی لے آ جلدی لے آ ازاد آ گیا تو مولت مانگیں گے آفہ آئیتہ پھر سے جران گئی خوب سمجھ لو آفہ آئیتہ کمانہ کیا نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے خوب سمجھ لو امت عنہ مسینین اگر ہم ان کو نفع دے دیں کئی سال کئی سال تک ہم نفع دے دیں سمجھا ہمار ماں کے نیچے عذاب پھر آج ہم کے پانوازاب جس کا وہ باتہ دی جا رہے ہیں اگر کئی سال ہم نفع دے دیں عذاب ان پر نہ آئے بغیر ایمان کے بغیر عمل سالے کے ایسے زندگی گزارتے رہے مست رہے ایش ہوئی شرط میں رہے پھر آج ہے عذاب جس کا وہ نفع دی جا رہے ہیں جو نفع دی جا رہے ہیں عذاب آگیا تو کام نہیں ہے وہ سارا مال اسباب اگر عمر میں اضافہ ہو بھی جائے ان کو نمتیں مل بھی جائیں عذاب آ جائے تو یہ چیزیں ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی وَمَا عَلَقْنَا مِنْ قَرِيَةِنَا تَخْوِیفِ دُنِيَوِی دُنِيَا کا ڈرَاوَا نئی حلاق کی ہم نے کوئی مستی إِلَّا لَهَا مُحْزِرُونَ مگر پاس سے اس کے ڈرانے والے تھے مستی تو نہیں ڈرہ کرتی وہ تو مکانوں کا نام ہے تو مراد بستی ذکر مکان ارادہ مکین ذکرہ واسطے نصیحت کے مگر پاس سے اس بسی کے ڈرانے والے تھے ذکرہ واسطے نصیحت کے لئے مَمَا کُنَّا ظَالِمِينَ نہیں ہم ظلم کرنے والے اس کے لیے لکھ لیں صورتان بڑا عجیب لفظ ہے اللہ کی رامتے و حضرت جالی رحمت اللہ علیہ پر کیا ہی انداز ہے مولانا ہم صورتان بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں اس کا کیا مطلب ہے حقیقتا تو اللہ ظلم نہیں کرتا اللہ صورتان بھی ظلم نہیں کرتا سامنے لکھ لیں صورتان ظلم کا کیا مطلب ہے بغیر نبی بھیجے عذاب دے دے بس اگر اللہ نبی نہ بھیجے ان تک پیغام نہ پہنچے اللہ ان کو حلاب کر دے تو کوئی اعتراض کر سکتا تھا اللہ نبی تو تُو نے بھیجا نہیں عذاب دے رہا ہے یہ تو ظلم ہے ماز اللہ فرمائے میں صورتان بھی ظلم نہیں کیا کرتا ایسا موقعی فرہم نہیں کرتا کسی کو اعتراض کا موقع ملے مرنہ اس کا تعلق ہے انہو لتنزیر رب العالمین کے ساتھ ابھی جو ہم نے آیت پڑھی ہے یہ قرآن یا دعوی تبارو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے دو شبہات ہیں شبہ سامنے لکھ لیں شبہ اس کے پاس جناب خبریں لاتے ہیں بس اب جواب وَمَا قَنَسِلَتْ بِهِ شَيَاطِينَ نئی اُتَارَا اس قرآن کو شیاطین نے بِهِ بُوسِ بُرَا قرآن یا دعوی تبارو حضرت صحیح فرماتے ہیں نئی اُتَارَا اس قرآن کو نئی اُتَارَا اس دعوی تبارو کو شیطانوں نے وَمَا يَمْبَغِي لَهُمْ اور معنی نمبر ایک وَمَا يَمْبَغِي لَهُمْ نئی مناسبت ان شیطانوں کے لئے شیطانوں کو قرآن جیسی پاک کلام سے کیا مناسبت ہے وَمَا يَسْتَارَا اُن مَانِ نمبر دو نئی طاقت رکھتے وہ شیاطین ایسا قرآن لانے یا بنانے کی نیچے لکھے لانے یا بنانے کی ایسا قرآن لانے کتاب بھی نہیں رکھتے بنانے کتاب بھی نہیں رکھتے اِنَّ اُمَا نِسَّمْ عِلَمَاظُونَ یقیناً وہ شیاطین انِسَمِ سُنَنے سے لَحْمَاظُونَ البتہ علاق کیے ہوئے ہیں وہ لائیں گے کیسے شیاطین اوپر جا کر اگر فرشتوں کی باتیں سننا چاہیں تو ان کو انگارے لگتے ہیں اللہ نے زندگی لی سورة الہجر میں اس کی تفصیل عارف کروں گا تو جو سننے سے روکے ہوئے ہیں وہ لائیں گے کیسے فَلَا عَقَدُمَ اللَّهِ لَا هَنْ آخَرَ قرآن کے جو مزامین ہیں یہ ہدایتی ہدایت ہے شیاطین کو ان مزامین سے کیا مناسبت ہے مَا يَمْ بَحِي لَهُمْ وہ کو ایسا کنام لانے یا بنانے کی طاقت ہی رکھ دے جن کو سلے سے روک دیا گیا ہے وہ یہ کنام کیسے لائے ہوں گے کیسی باتیں کر رہے ہو فَلَا عَقَدُمَ اللَّهِ لَا هَنْ آخَرَ اس پلک سمرہ توحید درمیان میں توحید کا نتیجہ بیان کیا گیا آپ امور آ رہے ہیں یہ عمر نمبر ایک ہے باتیں آ رہی ہیں چند فَلَا عَقَدُمَ اللَّهِ لَا هَنْ آخَرَ پَسْنَ بُقَعَ اللَّهِ لَا هَنْ آخَرَ اور الٰہا کو اس پر لکھ لیں نفی شرف الدعا شرک اعتقادی کی چار قسمیں تھیں ایک قسم تھی نفی شرف الدعا پَسْنَ بُقَعَ اللَّهِ لَا هَنْ آخَرَ کسی کو برکات دہندہ سمجھ کر اللہ حسان مدبکار یہ ایک بات ہو گئی فَقَقُونَ مِنَ الْمُعَزَّمِينَ پَسْنَ ہو جائے گا تُو عزاق دیے ہوئے لوگوں میں سے لما ظلوم کا ایک جملہ چھوٹا سا لکھنے پھر رہ جائے گا قرآن پڑھنے سے شیطان دھاوتا ہے وہ لایا کیسے قرآن پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے وہ لایا کیسے تم کہتو شیطان لے کر آئے ہیں وَعَنْزِرَ شِرَةَهَا الْاقْرَبِينَ عمر نمبر دون وَرْدْرَا مُنِرِ مَحْمُونَ اپنی برادری وانوں کو الْاقْرَبِينَ جو بہت قریبی ہیں برادری وانوں کو درا باقی لوگوں کو نہ درا صورت فرقان میں آپ نے نہیں پڑھا لِيَقُونَ لِلَوَالَمِينَ النَّزِيرَةَ آپ تو تمام جہان والوں کو ڈرانے کے لئے آئے تھے یہاں کیوں فرمایا قریبی برادری والوں کو ڈرا دو لدھ لکھنے اوپر سب سے پہلے یہ سب سے پہلے اپنے قریبی برادری وانوں کو ڈرا واقفیز عمر نمبر سوم اور جھکا دے جناح کا اپنے بازو کو شفقت کے دور پر لِبَنِ تَبَعَ مِنَ الْمُمِنِينَ ان کے لئے جھکا دے اپنے بادو کو شفقت کے ساتھ جو پیچھے جلے آپ کے مِنَ الْمُمِنِينَ مُمنوں میں سے جو دعوی طبانوں کو ماننے والے ہیں ان کے لئے شفقت والا بادو جھکا دے وہ کمبے والے ہو یا دوسرے ہو جو دعوی طبارق مان لے اس کے لئے اپنا بادو جھکا دے اس کو کہتے ہیں اُبْ فِي اللَّا اوپر لکھ لیں اُبْ فِي اللَّا محبت ہو تو اللہ کی خاطر فَإِنَا سَوْقَ وَقفیز پر آپ نے عمر نمبر تین لکھا ہے چوتھا فَإِنَا سَوْقَ عمر نمبر چار فَإِنَا سَوْقَ اس کی نیچے اگر دشمنی ہو تو اللہ کی خاطر اگر نا فرمانی کرے وہ آپ کی فَقُلْ آفَ فَرْمَا دیجئے اِنِّی بَرِيُّونَ مِنْ مَا تَعْمَنُ یقیناً میں بیزار ہوں پُل شرکیہ عمال سے جو تم کر رہے ہو ماں کی نیچے شرکیہ وَتَبَقْ قَلْ عمر نمبر پانچ تسلیم اور بھروسہ رکھو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ العزیز الرحیم عزیز ساکھ بار الرحیم رحم کرنے والی ساکھ بار العزیز الرحیم پر دو لب لکھواتا ہوں باعث توقل باعث توقل اللہ پر کیوں بھروسہ رکھنا ہے وجہ وہ عزیز بھی ہے رحیم بھی ہے جب عزیز الرحیم اللہ تو بھروسے رکھنے کے لئے بھی صرف اللہ اس دعوے تباروں کے منکر آپ کا کچھ نہیں بگار سکیں گے آپ پرنا پرپروسہ رکھیں اللہ یعبا ہینا تقوم وہ اللہ یوں دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہینا تقوم جب آپ ٹکتے ہیں نماز میں ہینا تقوم کے نیچے نماز میں دو باتیں اور عرض کرتا ہوں عزیز رحیم کے نیچے لکھنے قدرت اللہ دی یراکہ کے نیچے لکھنے علم اللہ کی قدرت کا ذکر بھی ہو گیا علم کا بھی ہو گیا اللہ آپ کو دیکھتا ہینا تقوم جب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نماز میں باتا کل و با کان برچکر لگانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیس آج دین سجدہ کرنے والوں میں اس کی نیچے لکھنے نمازی آپ رات کے مکہ جہاں نماز میں چکر لگا تھے اللہ دیکھرا ہوتا ہے اتنا ہوں اس کی نیچے لکھنے تعلی لیا یہ اللہ دمیان کرنے کے لئے جملہ آیا یقیناً وہی اللہ کریم سننے والے تمام کی مباروں ہو جاننے والے تمام کی حالات وہ آپ کے سب حالات جانتا ہے اس لیے کہ وہ سمیع اور علیم ہے حَدُّنَبِغُمَنَا مَنْ تَنَزَلُ الشَّيَاتِينَ مونا مجھے تو حیات ہی ہے میں کیسے بات کروں انشاءاللہ زندگی ہوئی تو صورت العنام میں اس پر بحث کریں گے اب میں اشارہ یہاں سنا دیتا ہوں امام سیوتی رحمت اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ حیات اب پتنی آپ یہ میرے لفظ سمجھیں گے کہ نہیں میں لطفہ نہیں کہہ رہا مجھے حیات ہی ہے میں مادہ حیات کہہ رہا ہوں آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ کا جو مادہ حیات تھا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک تمام موحدین میں منتقل ہوتا ہوا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدین تھے وہ مسلمان تھے کیونکہ مادہ حیات آپ کا کسی کافر کی سلم سے منتقل ہوتا ہوا نہیں آیا تو پھر سوال پیدا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو مشرق تھا عزر مادہ حیات جو منتقل ہوا آخر عزر سے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام چلتے 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 تھے آپ تک تو پھر تو سیوتی رحمہ اللہ کہتے ہیں عزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی نہیں تھا وہ تو چچا تھا بھئی یہ مادہ حیات سارے مبہدین مسلمانوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا آزر بھی مسلمان تھا بغیرہ دلیل مجھے کہ یہ دلیل ہے تقلبہ کافی ساجدین چلنا پھرنا منتقل ہونا مادہ حیات کا اب امام سیوتی رحمہ اللہ نے میں نے بڑے مطاقلات بولیں مجھے حیات ہی ہے مقام نبوت مولانا مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے ہمارے وائزی نے کہا اوہ ابراہیم اوہ اسماعیل یوں کر اللہ نے کہا اوہ آدم یہ کوئی ہم اپنے سے کسی چھوٹے کا نام لے رہے ہیں اوہ میڈا محمد اوہ محمد یہ کیا طریقہ ہے بھئی باز کرنے کا ہم والد کو ایسے الفاظ میں نہیں بلائیں گے ہمارے وائزی نے اوہ ابراہیم اوہ اسماعیل اوہ یوسف یہ طریقہ ہے انبیاء علیہ السلام کا نام لینے کا ساری زندگی حضرت کے بغیر نام نہیں لے نہ آپ نے یہ میری آپ ایک اپیل سمجھ لیں تب بھی ذکر کرنا ہے اور جمعہ کے سیرے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں نے کل کا مانا کئی طفعہ آپ کے سامنے کے فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ یہ کیا انداد ہے ہم کون ہیں آپ سے سلم کے ساتھی سنداز میں بات کرنے والے اور یہ انداز میں ترجمہ کرنے والے اوہ ابراہیم آ یہ کیا طریقہ ہے میں نے کبھی بھی انبیاء علیہ السلام غناؤں بغیر حضرت کے نہیں لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو فرمایا ہے کیوں کر کے مانا کیا ہے کوئی ذہن میں بات آئی ہے دوستوں کو کہ نہیں آئی مہربانی کریں یہاں تو بڑے بڑے لوگ پھوک پھوک کر قدم رکھتے ہیں ہم کون ہیں انی پیئے تھے کتی چٹے آگے جو حلا بیٹھے ہوئے ہیں واہ اس کو کیا مانوں میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں مجھے حیات ہی ہے امام صحیدی کہتے ہیں یہ تقلبہ کا جو مادہ حیات تھا وہ ساجدین میں منتقل ہوتا ہوا ہے تمام آپ کے عبا و عدات آگر بھی ساجد تھا اللہ کا سجدہ کرنے والا وہ نا یہ مراد نہیں ہے تقلبہ کا فی ساجدین سے کیا مراد ہے لکھیں مولانا ایک نماز نماز کی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا نماز نماز تحجد میں چکر لگانا اب میرے طرف دیکھیں میں یہ دونوں جملے آپ کو سمجھا دوں میں انتظار نہیں کر سکتا نماز کی ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا آپ کا چلنا پھرنا کیا مطلب چلنے پھرنے کا منتقل ہونا آپ کا حرکت کرنا آپ کیام میں ہیں اللہ دیکھ رہا ہے تقلبہ کا آپ رکوع میں چلے گئے حالت دوسری ہو گئی اللہ دیکھ رہا ہے آپ سجدے میں چلے گئے حالت تیسری ہو گئی اللہ دیکھ رہا ہے آپ اتحیات میں بیٹھے حالت اور ہو گئی یہ جو آپ کا چلنا پھرنا ہے نماز میں اللہ دیکھتا ہے کیام کا ذکر تو ہو چپا ہی نہ تکو نماز میں اٹھنا آگے تقلبہ کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف آپ کا منتقل ہونا اللہ جانتا ہے یا دوسرا قول تحجد کی نماز کے وقت آپ چکر لگایا کرتے تھے میرے صحابہ کیسے تحجد کی نماز ادا کر رہے ہیں تو کسی کو اللہ کریم میں تقلبہ کا آپ کا چلنا پھرنا سجدہ کرنے والے نمازی میں اللہ دیکھتا ہے یہ تتمہ جواب ہے جواب تو ہم نے پیچھے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ شیعاتین ایسا کلام نہیں لاسکتے شیطان قرآن پڑھنے سے بھاگتا ہے وہ کیسے کلام لائے ہوگا اب اس جواب کو پورا کر رہے ہیں کیا میں تم کو خبر دوں اس بندے کے متعلق جس پر نازل ہوتے شیعاتین شیعاتین کس پر نازل ہوتے میں تمہیں بتاؤں تم کہتے ہو شیعاتین اس پر نازل ہوتے وہ پورا لے کر آئے ہیں تنزلو علاہ قلع فاق نظیم اترا کرنے شیطان ہر بہت بڑے جھوٹے بار افاق بہت بڑا جھوٹا افاق کے نیچے قولن لکھ لیں جو قول کا جھوٹا ہو اسیم بڑا گناہدار اس کے لئے جلے کے فیلن اس کا عمل بھی گناہ والا ہو زبان سے بھی جھوٹ گورنے والا ہو اس پر شیعاتین اترا کرتے ہیں اس پر شیعاتین اترا کرتے ہیں سبحان اللہ افاق بہت بڑا جھوٹا پہلے سے دروب کو بندہ یوربون السماد ایک جملہ سن لیں جو کاہن لوگ ہوتے ہیں نا کاہن مجھے تو بات کرتے بھی حیاتی ہے اللہ یعزو باللہ جو لوگ کاہن ہوتے ہیں یہ گندے بندے رہتے ہیں ناپاک رہتے ہیں تو شیعاتین ان پر آتے ہیں اور شیعاتین ان کو باتیں بتاتے ہیں اللہ یعزو باللہ قرآن پاک نیچے رکھا اوپر ٹوکرہ رکھ دیا اوپر بیٹھ کر غسل عورت کر رہی ہے کیوں؟ جی اولاد نہیں ہو رہی اسے اولاد ہوگی معاذ اللہ مہواری کے ناپاک خون سے قرآن لکھا جا رہا ہے اللہ یعزو باللہ تو یہ گندے قسم کے لوگ جو گندے کام کرتے ہیں ناپاک رہتے ہیں پلیت رہتے ہیں ان پر شیعاتین اترا کرتے ہیں اب یلکون السما شیعاتین جب ان کو باتیں بتاتے ہیں تو یہ کاہن کان لگاتے ہیں ان کی طرف اور پھر کان لگانے کے بعد جب شیعاتین سے یہ باتیں سنتے ہیں کہن لوگ جادوگر لوگ پھر اکثر ہم قادبون جب یہ کہن آگے باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں تو اکثر جوٹ بولنے والے ہوتے ہیں یلکون السما کا کیا معنی کیا لگاتے ہیں کان کو کون وہ کہن لوگ شیعاتین سے باتیں سنتے کے وقت یلکون السما لگاتے ہیں کہن لوگ باکان کو لگاتے ہیں یلکون ڈالتے ہیں یعنی لگاتے ہیں کہن لوگ کان کو و اکثر ہم قادبون اور اکثر ہم کے جوٹ بولنے والے ہوتے ہیں اکثر ہم قادبون کے نیچے لکھ لیں لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے وقت لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے وقت اکثر جوٹ بولنے والے ہوتے ہیں اب میں دوسرا معنی کرتا ہوں اب میں معنی کاہر والا نہیں کروں گا معنی میں شیطان والا کروں گا یلکون السما ڈالتے ہیں شیعاتین السما سنی ہوئی بات شیطان اوپر گئے بادلوں میں سے کچھ فرشتوں کی باتیں سن لی نا اللہ نے حکم دیا فلا جگہ جا کر فرشتوں تم نے پارش پرسانی ہے تو شیعاتینوں نے کان لگائے ایک آدھ بات ان کے کان میں پہنچ گئی تو انہوں نے آ کر اور بہت ساری جوٹے باتیں ملا کر کہنوں کے کان میں وہ سن ہی بات ڈال دی اب معنی کیا ہوگا یلکون السما ڈالتے ہیں وہ شیعاتین السما بمان مسمو سنی ہوئی بات کو ڈالتے ہیں وہ شیعاتین سنی ہوئی بات اور اکثر ان کے جوٹ بولنے والے ہوتے ہیں وہ شیعاتین اکثر جوٹے ہوتے ہیں ایک آدھ بات فرشتوں والی اور نینانوے اپنی طرف سے ساتھ ملا دیں اب یہی حال ہے اخباروں میں روز آتا ہے لجومی نے فلاں پیش انگوئی کی ہے اب سو پیش انگوئیاں کی نینانوے تو جوٹی ہیں ایک پیش انگوئی سچی لکے لوگ کہتے ہیں ہا ہا بات سے وہ یہ غیب جانتا ہے تو یہ ہوتے ہیں شیطانوں کی باتیں ان کے کانوں میں وہ ڈال جاتے ہیں وَشْرُوَرَهُ يَتَّبِعُونَ خلاصہ کیا نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیعاتین کا نازل ہونا محال ہے ناممکن ہے شیعاتین تو آتے ہیں کہنوں کے بعد بہت بڑے جوٹوں کے بعد بڑے گناہدار بدعمل لوگوں کے بعد اور میرے پیغمبر کا کردار تو پاک صاف نیک عالی قسم کا ہے اس کے اوپر شیعاتین کیسے نازل ہو کر قرآن لاسکتے ہیں تم فیصلہ نہیں کرتے اب فاک کہاں اور میرا پیغمبر صادق ہے گناہدار کہاں اور میرے پیغمبر جیسے حالا پاک کردار کسی کا نہیں ہے اس پر شیعاتین یہ کلام لے کر آئے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے دوسرا شباہ وَشُوَرَاوْ يَتَّبِهُمُ الْحَامُونَ شباہ نمبر دو شباہ نمبر دو شباہ نمبر دو شباہ نمبر دو اس کا کلام شعراء کی طرح ہے میں آپ کو یُلْقُونَ سَمْعَ کے دونوں معنی لکھوا دوں حافظے نہیں ہیں بات بھول جائے گی آپ کو لکھیں یُلْقُونَ سَمْعَ نمبر ایک افاق عزیب کان لگاتے ہیں باوقت گلقا کے جب شیعتین بات سنا رہے ہوتے ہیں تو یہ کان لگاتے ہیں نمبر دو سماع بمانہ مصمو شیعتین سنی ہوئی بات کان لگتے ہیں آجاؤ جی دوسرا شباہ اس کا کلام اثر کر رہا ہے لوگوں پر یہ شائر ہے شہروں کا کلام اثر کیا کرتا ہے لوگوں کے دلوں پر تو یہ شائر ہے تب وہ ہمارے گصاد فرماتے تھے میں بس میں بیٹھا تھا جا رہا تھا قوال لگی ہوئی تھی اللہ جانے کون بشر ہے اللہ جانے وہ بدا جھوم رہا تھا اللہ جانے اللہ جانے کون بشر ہے اللہ جانے اور وہ قوال وہ ہے جو پہلے کہتے ہیں شرابی میں شرابی شرابی میں شرابی وہ کہہ رہا ہے اللہ جانے لوگ جھوم رہے ہیں جی واہ بھئی واہ شائرانہ کلام اثر کرتے ہیں اس کا کلام بھی اثر کر رہے تو یہ شائر ہے جواب وَشُوْرَاوْ يَطَبِهُمُ الْخَانُونَ وَرْ شَائِرَ لوگ پیچھے چلتے ہیں اُن کے گمراہ شائروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں علم طرح دلیل نمبر ایک شائروں کے گمراہ ہونے کی دلیل نمبر ایک کیا تُو نے خور نہیں کیا سننے والے اَنَّهُمْ يَقِنًا وَشُوْرَا فِي قُلْ لِفَانِ يَحِيمُونَ ہر خیالی وَادی میں یہی مون مارے مارے پھرتے ہیں ہر خیالی وادی میں پس ذہن میں کچھ خیال آیا اب سوچنا شروع کر دیا یہ شیر بناوں وہ شیر بناوں ایک دلیل خیالی وادیوں کے اندر مارے مارے ہر وقت یہی سوچ ہے سگرٹ پی رہے ہیں اور شراب پی رہے ہیں نشے میں مستے ہیں سوچ رہے ہیں بھئے کوئی شیر ذہن میں آئے غزل بناوں نظم بناوں وَأَنَّهُمْ دلیل نمبر دوم شیروں کے گمراہ ہونے کی دوسری دلیل وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا نَا يَفَانُونَ یقیناً وہ شورا کہتے ہیں وہ بات جو کرتے نہیں ہیں عمل کچھ قول کچھ اب غالب نے کہا اپنے محبوب کو تم سلامت رہو ہزار برس تم سلامت رہو ہزار برس ہر برس کے دن ہو پچاس ہزار او جی تم سلامت رہو ہزار برس ہر برس کے دن ہو پچاس ہزار میں نے کلکولیٹر پر حساب کرنا چاہتا کلکولیٹر جواب دے گیا اس کلکولیٹر پر یہ گنتی نہیں آتی تھی ہزار برس تم زندہ رہو اور ہر برس کے پچاس ہزار دن ہو اب پچاس ہزار دنوں کے میں نے سال بنائے ذرب کلکولیٹر جواب دے گی خیالی باتیں خواہ مہا اور کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں ہاں زبان پر کچھ یہ داڑی منڈے ناد خان نظمے پڑ رہے ہیں وہ لوگ پیسے پھینک رہے ہیں پوزیشن یہ ہے داڑی منڈی ہوئی ہے شلوار ٹکنوں سے نیچے ہے فاسق فاجر ہے اور تعریف نبی کی ہو رہی ہے نبی کے طریقے میں کامیابی ہے جی پیغمبر کے پیچھے اپنا حال یہ ہے کہتے کچھ ہیں اللہ تمام پر تو نے ایک لاتھی سے وار کر دیا اللہ نے یوں نہیں ہے مستثنہ موقع مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ ان میں شامل نہیں ہے وہ عامل صالحات اور عمل کیے انہوں نے نمبر دو نمبر تین ورزا کر اللہ کسیرہ اور ذکر کیا انہوں نے اللہ کریم کا بہت نیچے لکھے اپنے اشعار میں اپنے اشعار میں اللہ کا بہت زبر کیا وہ ان میں شامل نہیں وانتا سرو مباد امان ظلم نمبر چار اور بدلہ لیا انہوں نے باب اس کے جو ظلم کیے گئے جو مخالفانہ شیر پڑھتے ہیں مسلمان شورا ان کے ان شیروں کا شیر میں جواب دیتے ہیں یہ ہے بدلہ وانتا سرو مباد ماں ظلم وشائر لوگ بدلہ لیتے ہیں مباد ماں ظلم بعد اس کے جسلم کیے گئے وَسَيَّعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ تَخْویفِ اُخْرَوِهِ ہن قریب جان لے گے وہ لو جنہوں نے ظلم کیا ایم ان کا لبین ان کا لبون کون سی پھرنے کی جگہ ایم ان کا لبین کون سی پھرنے کی جگہ پر ین کل پھرنے کی جگہ انہوں نے لوٹنا ہے آپ نے ہور نہیں کیا سبب پر وَشُّ عَرَعُوْ يَتَّبِهُمُ الْحَامُونَ کان میری طرف آیت کو دیکھیں ان کا اشکال کیا تھا یہ شائر ہے اس کا کلام شیر ہے اللہ نے جواب دیا شہروں کے پیچھے چلنے والے گمراہ ہوتے ہیں کہنا تو چاہیے تھا شائر گمراہ ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے شہروں کے جو پیچھے چلتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں آپ کو میرا اشکال ہی سمجھ نہیں آیا کہنا چاہیے تھا شائر گمراہ ہوتے ہیں میرا پیغمبر گمراہ نہیں ہے جواب دیا ہے شہروں کے پیچھے چلنے والے گمراہ ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے مرانا جملہ لکھیں اللہ حضرت مرانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا جملہ لکھوانا چاہتا ہوں بقول حضرت مراد مرانا حسین علی سے برحمت اللہ علیہ بقول حضرت شعراء چونکہ خود گمراہ ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنے اشعار میں گمراہی کے جو مزامین بیان کرتے ہیں گمراہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں شعراء چونکہ خود گمراہ ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنے اشعار میں گمراہی کے جو مزامین بیان کرتے ہیں تو گمراہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں نوٹ پیغمبر کی صحبت سے تو زندگیوں میں انقلاب آ گیا یہ شاعر کیسے ہو سکتا ہے نمبر تین میں شاعر ہوتا تو میرے آس پاس موتبر اور بڑے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ شعراء عبیروں کے دربار میں ہوتے ہیں تین باتیں میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں ایک حضرت مونہ حسین علی شہب کی دو باتیں اور پیغمبر کی صحبت سے تو زندگیوں میں انقلاب آ گیا ہے یہ کیسے شاعر ہو سکتا ہے شاعروں کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلا کرتے ہیں میرے آس پاسے وہ کوئی صدیق بیٹھا ہے کوئی فاروق بیٹھا ہے کوئی عثمان بیٹھا ہے کوئی حیدر اکرار بیٹھا ہے رضی اللہ تعالیٰ نمجمعین ایک ہندو شاعر تھا اس ہندو شاعر نے کہا ایک عرب نے آنمی کا بول باڑا کر دیا یہ ہندو کے شعر ہے ایک عرب نے آنمی کا بول باڑا کر دیا خواب کے زلوں کو ہم دوش سریا کر دیا سریا کہتے ہیں آسمان کے ستاروں کو ایک عرب نے آنمی کا بول باڑا کر دیا خواب کے زلوں کو ہم دوش سریا کر دیا دور فشانی نے دور کہتے ہیں موٹی کو موٹی بکھیرنا دور فشانی نے تیری کتروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو پینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا کہ ہمبر کیسے شائر ہو سکتا ہے مرانہ اشکال کیا تھا کہنا چاہیے تھا شائر گمراہ ہوتے ہیں جواب دیا ہے شائروں کے پیچھے چلنے والے گمراہ ہوتے ہیں بظاہر تو یہ اشکال ہے لیکن مقصود یہ ہے شائر بھی گمراہ ہوتے ہیں شائروں کے گمراہ ہونے کی آگے دو دلیلیں دی ہیں ہر خیالی وادی میں مارے مارے پھرتے ہیں کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں یہ دو دلیلیں ہیں شائروں کے گمراہ ہونے کی جب شائر خود گمراہ ہیں تو ان کے پیچھے چلنے والے بھی گمراہ ہوں گے جو شائر عقیدہ بیان کر رہا ہے گمراہی والا اس عقیدے کو ماننے والا بھی گمراہ ہوگا مقصد یہ ہے